جنت میں سو منزلیں ہیں اور ان میں سے ہر دو منزلوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین و آسمان کے درمیان فاصلہ ہے اللہ کی جنت بہت بڑی ہے ہم سب جنت میں چلے جائیں نا پوری دنیا کے لوگ اس کی جنت میں کمی نہیں پڑی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو جنت کیسا ہوگا اور وہاں کا موسم کیسا ہوگا جنت میں جانے والے خوش نصیب لوگوں کو اللہ تعالی کیسے کیسے کس طرح کے نعمتوں سے نوازیں گے یعنی پورے جنت کا انٹرڈیکشن اس بیان میں آپ سمات کریں گے سو چلیے وقت کو زیانہ کرتے ہوئے مولانا عبد الحبیب عطری صاحب سے یہ بیان سمات کرتے ہیں چلیے سنیں لکھتے ہیں ان کے جو غلام ہو گئے وقت کے امام ہو گئے نام لیوہ ان کے جو ہوئے ان کے اونچے نام ہو گئے ان کا نام لینے والا بندہ بن جائے دنیا میں بھی برکتیں ملنی ہیں اور آخرت میں بھی عزتیں ملنی ہیں آج میں ایک ایسے موضوع کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں چونکہ بڑی تعداد میں نوجوان جباں ہیں میری بہنیں بھی پردے میں مجھے سن رہی ہیں یہ بیان سوشل میڈیا پر بھی لائف جا رہا ہے تو آج میں کچھ پہلے تو تعرف اللہ پاک کی رحمت کا سب سے بڑا جو مظہر ہے نا وہ ہے جنت اس کا کچھ انٹروڈکشن آپ کو کرانا چاہتا ہوں اور پھر ایک کمال کی حدیث جو نوجوانوں بلکہ ہم سب سے بڑی ریلیٹ کرتی ہے میں انشاءاللہ وہ بیان کروں گا میں چاہوں گا توجہ کے ساتھ اگر آپ بیان میں شامل رہیں گے جنت وہ مقام رحمت ہے جسے رب تعالیٰ نے اپنے اطاعت گزار بندوں کے لئے تخلیق فرمایا ہے جنت کا نام زبان پر آتے ہی ہمارے دل و دماغ میں ایک سرور کی کیفیت تاری ہو جاتی ہے جنت کس چیز سے بنائی گئی ہے جنت کا موسم کیسا ہوگا جنت میں داخل ہونے والے خوش نصیبوں کو کون کون سے ریوارڈ دیے جائیں گے میں مختصرا ایک انٹروڈکشن دیتا ہوں اللہ کی رحمت کے اس عظیم مقام کے بارے میں آپ بھی امیجنیشن اول تو اس کی امیجنیشن ہو نہیں سکتی لیکن پھر بھی آئیے وہ ذکر سنیے سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے نبی پاک سے ایک بار عرض کی تربزی شریف کی حدیث ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جنت اور اس کی تعمیر سے متعلق بتائیے جنت کیسی ہے اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا اس کی ایک ایٹ سونے کی اور ایک چاندی کی ہے اس کا گارہ مشک کا ہے اور اس کی کنکریاں موتی اور یاکوت کی ہیں اور اس کی مٹی زافران کی ہے دنیا میں لگزری ہاؤسز کی ہم بات کرتے ہیں انٹرنیٹ پر بہت بڑے بڑے بادشاہوں کے محل کے پکچرز موجود ہیں مگر ایسا دنیا میں کوئی محل نہیں ہوگا کہ جس کی ایک ایٹ سونے کی ایک چاندی کی جس کا گارہ جو ہے اللہ اکبر مشک کا ہو اور جس کی مٹی زافران کی ہو اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں جنت بڑی کتنی ہے اب یہ بھی انسان کے ذہن میں آسکتا ہے کہ اتنے سارے لوگیں دنیا میں کتنی جگہ ہے جنت میں باری اپنی آئے گی کہ نہیں ہال تو بھر گیا زمین میں بیٹھے ہیں کھڑے ہیں جنت میں پھر اتنے سارے جائیں گے تو ساڑھی باری آئے گی نہیں آئے گی سنو میرے رب کی جنت کتنی بڑی ہے اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں جنت میں سو منزلیں ہیں اور ان میں سے ہر دو منزلوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین و آسمان کے درمیان فاصلہ ہے اللہ کی جنت بہت بڑی ہے ہم سب جنت میں چلے جائیں نا پوری دنیا کے لوگ اس کی جنت میں کمی نہیں پڑے گی اچھا جنت کی نعمتیں کیسی ہیں تربیزی کی حدیث نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جس کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا نہ اس کی خوبیوں کو کسی کان نے سنا نہ ہی کسی انسان کے دل پر ان کی ماہیت کا خیال گزرا it means there is no possible to imagine کہ جنت کی نعمتیں کیسی ہوں گے اور آج کے دور میں اگر imagine نہیں ہو سکتا کیونکہ آج تو انٹرنیٹ کا زمانہ ہے you can search the most beautiful house in the world you can search the most expensive thing in the world آپ ہر چیز سرچ کر سکتے ہیں artificial intelligence سے اور create کر سکتے ہیں مگر اس کے باوجود نبی پاک فرمانے کسی ذہن میں خیال بھی نہیں آسکتا کوئی کان اس کے بارے میں سن نہیں سکتا imagine بھی نہیں کیا جا سکتا تو سوچئے جو beyond imagination ہے اس جنت کا عالم کیا ہوگا اب آئیے اس جنت کا لباس کیسا ہوگا آج کل دنیاوی لوگوں کے مہنگے لباس دیکھ کر کسی کا دل چھوٹا ہو جاتا ہے اور باز اللہ Islamic dress کو چھوڑ کر un-Islamic dress کی طرف بھی ہم چلے جاتے ہیں کہ جناب آج کل تو in یہ ہے نا fashion تو یہ ہے پہلے ہم کسی کے کپڑوں میں سراخ ہو تو اس کو عجیب و غریب سمجھتے تھے اب سنائے پہنٹے پھار پھڑ کے لوگ پہنتے ہیں کیونکہ in یہی ہے اور اتنی جگہ سے پھارتے ہیں کہ سمجھ نہیں تھا پھر پہنی کیوں ہیں لیکن چونکہ اس fashion ہے پتہ نہیں کسی ایک نے پہن لیا تو ہم سب نے پہننا ہے میں ابھی پچھلے دنوں UK میں تھا اب یقین کریں میں ایک immigration counter پہ گیا جو immigration officer تھانا تھوڑی دیر کے لیے میں اس کو دیکھ کے ڈر گیا یقین کریں میں ڈر گیا اس نے اپنے چہرے پر اتنے زیور پہنے تھے میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں یعنی ٹھیک ہے کان میں ناک میں اور کان میں زیور سنا تھا وہ ہوتو پہ چہرے پر یعنی میں تھوڑی در کے لیے سوچتا رہا کہ یہ چہرہ ہے یا کوئی انسان ہے کوئی اور چیز ہے اتنا fashion کے دلدادہ لوگ ہو گئے اور یہ نہیں دیکھتے کہ میں دکھ کیسا رہا ہوں تو سبحان اللہ آؤ میں بتاتا ہوں تو کچھ عرصہ صبر کر لو سادہ اور سنت والا لباس پہن لو اللہ نے جنتیوں کے لیے کیسا جنتی لباس تیار کر رکھا ہے سبحان اللہ قرآن کہتا ہے ہاں قرآن کی زبانی جنتیوں کا جو پیراہن ہے نا اٹائر جنتیوں کا لباس کیسا ہوگا یحلون فیہا من اساورا من ذہبیوں ویلبسون ثیابا قدرم من سندسیوں و استبرک قرآن کہتا ہے وہ اس میں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور سبز کپڑے قریب اور کنادیز کے پہنیں گے ایک اور امیجنیشن ساتھ ساتھ بتاتا رہتا ہوں نوجوانوں کا دل اور انشاءاللہ خوش ہوتا رہے گا بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس میں شریعت نے ہمیں دنیا میں روکا ہے مرد زیور نہیں پہن سکتا ٹھیک ہے نا ہماری بہنیں ہیں وہ پہن سکتی ہیں مرد سونے چاندی کے بھی زیور نہیں پہن سکتا آج کل پتہ نہیں مرد بھی کتنے زیور پہننے لگے انگلیاں کم ہیں سے شریعت نے یہاں روکا ہے نا اس کا بہترین آلٹرنیٹیو ہمیں جنت میں تیار کر کے رکھا ہے تو جنت میں قرآن کیا کہتا ہے وہ اس میں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اب آپ کی مرضی ادھر زیور پہننے اللہ کو ناراض کرنا یا انتظار کر کے جنتی زیور پہننے اور پھر اس میں سبز کپڑے کپڑے کونسی کوالٹی کے ہوں گے قریب اور کنادیز کے پہنیں گے حضرت سیدرہ کابو الاحبار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اگر اہل جنت کے کپڑوں میں سے ایک کپڑا آج پہن لیا جائے تو اس کی طرف دیکھنے والے کی نظر اچک لی جائے اور لوگوں کی بینائیاں اسے برداشت نہ کر سکے اتنا کمال کے لباس ہوں گے اچھا اب جنتیوں کی عمریں کتنی ہوں گی یہاں ٹھیک ہے لائف انجوائی کرنے کے لیے لوگ کہتے ہیں جوانی کے بعد تو بڑاپا پھر انسان ڈھلتا جاتا ہے نا اتنی ساری نعمتیں کتنا ٹائم ملے گا سبحان اللہ حدیث پاک میں ہے اہل جنت میں سے کوئی چھوٹا یا بڑا مر جائے اسے جنت میں تیس سال کا بنا دیا جائے تھرٹی یئرز کی ایج ہوگی جو جنت میں جائے گا سارے تیس سال کے ہو جائے گا یہ جوانی کا لائف کا پیک ہوتا ہے اور پھر تیس کا ہی رہے گا ایسا نہیں پھر آگر کچھ عرصے بعد جا کے چالیس پچاس ستر نہیں ایک ہی ایج رہنی ہے اچھا پھر اتنی ساری نعمتیں ہیں ٹائم لیمٹ کتنا ہے آپ کو دنیا کی بہت ساری نعمتیں مل جائے دنیا سے چھوڑ کے جانا ہے نا قرآن کہتا ہے ہم فیہا خالدوں جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے there is no expiry date if anybody will enter in جنہ اب جنت سے بار نہیں نکالا جائے گا یہ ساری نعمتیں اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ملیں گی اللہ اکبر پھر آگے چلتے ہیں جنت کے کھانے کیسے ہوں گے اور میوے جو پسند کریں اور پرندوں کا گوشت جو چاہیں آج یہاں حرام کھانوں کی طرف نہ جاؤ جنت میں رب نے جنتیوں کے لئے کھانے تیار کر رکھے ہیں انسان تصور کرے گا اور وہ کھانا اس کے پاس موجود ہوگا سیدنا میمونہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ میں نے ربی پاک علیہ السلام کو فرماتے سنا آدمی جنت میں کسی پرندے کی خواہش کرے گا وہ پرندہ بختی اونٹ کی طرح اس کے دسترخان پر آگ رے گا نہ اسے دھواں پہنچا ہوگا نہ ہی آگ نے چھوا ہوگا وہ شکم سیر ہونے تک اس پرندے سے کھائے گا پھر وہ پرندہ دوبارہ اڑ جائے گا اللہ اکبر ہر نوالے میں الگ ذائقہ ہوگا ہر مشروب میں الگ ذائقہ ہوگا جنتیوں کا مشروب کیسا ہوگا قرآن کہتا ہے ان کے گرد لیے پھریں گے ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے لڑکے کوزے اور آفتابے اور جام اور آنکھوں کے سامنے بہتی شراب کہ اس سے نہ انہیں درد سر ہو اور نہ ہوش میں فرق آئے میں نے کہا نا جس چیز سے اللہ نے دنیا میں روکا ہے شریعت نے روکا ہے تھوڑا صبر کر لو جنت میں بہترین آلٹرنیٹیو ہے آج کا نوجوان شراب کی طرف جاتا ہے یہ گندی شراب جو حرام جہنم میں لے جانے والی ہے ارے نہ جانا اس کے قریب اللہ نے جنتیوں کے لیے پاکیزہ شراب تیار کر رکھی ہے اور وہ کیسی شراب ہے کہ وہ پینے کے بعد نہ کسی کا سر بہکے گا نہ جناب اس کے حواش ختم ہوں گے اس کو قرآن پاکیزہ شراب کہتا ہے جنت کا موسم کیسا ہوگا اس وقت مجھے اندازہ ہے ہال فل ہے نہ اس میں دھوپ دیکھیں گے نہ سخت سردی دیکھیں گے ایک موڈریٹ کلائمٹ ہوگا ایک بڑا مناسب کلائمٹ ہوگا تو بتایا جاتا ہے جیسے صبح صادق کا ہوتا ہے جیسے اثر اور مغرب کے درمیان کا ٹائم ہوتا ہے جنت میں سارا وقت یہی موسم ہوا کرے گا سبحان اللہ نعمتیں تو بہت ساری ہیں اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں نبی پاک علیہ السلام کا فرمان ہے کہ سب سے ادنا جنتی کو اسی ہزار خادم اور بہتر ہوریں دی جائیں گی اب لوگ یہاں پر حرام ریلیشن کی طرف جاتے ہیں میرے بھائی بھی موجود ہیں پردے میں میری بہنیں بھی موجود ہیں یہ کام مت کیجئے انشاءاللہ جنت میں اللہ نے آپ کے لیے جنتی ہوریں تیار کی ہیں کیوں حرام ریلیشن کی طرف جا کر ہم اپنے آپ کو یہاں گناہگار کریں تو کہنے کا مقصد یہ ہے نعمتیں تو بہت ساری ہیں لیکن جنت ملے گی کیسے کوئی گیرنٹی آپ کو یونیورسٹی میں داخلہ چاہیے تھا تو آپ کو بتایا گیا ہوگا اتنے مارکس لانے ہیں یہ والا ٹیسٹ پاس کرنا ہے لیکن آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ نبی پاک علیہ السلام کا ایک فرمان ہے جس میں آقا نے جنت کی گیرنٹی عطا فرمائی ہے آئے آئے لیکن آؤ اس سے پہلے میں جنت میں جنتیوں کو ملنے والا سب سے بڑا انام بتا دوں پتہ ہے سب سے بڑا انام کیا ہوگا نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑے مرتبے کا جنتی وہ شخص ہوگا جو صبح و شام دیدارِ الٰہی سے مشرف ہوگا اپنے رب کا دیدار کرے گا اللہ کریم نے یہ آیتِ کریمہ نبی پاک نے ایک آیتِ کریمہ تلاوت فرمائی نبی پاک فرماتے ہیں بے شک اللہ اہلِ جنت سے فرمائے گا اے جنتیوں تو وہ عرض کریں گے اے ہمارے رب عزوزر ہم حاضر ہیں اور بھلائی تو تیرے ہی دستِ قدرت میں ہے اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تم راضی ہو وہ عرض کریں گے اے ہمارے رب ہم کیوں نہ راضی ہوں کہ تُو نے ہمیں وہ کچھ اتا فرمایا جو تُو نے اپنی مخلوق میں کسی اور کو اتا نہ فرمایا اور سبحان اللہ اس کے بعد رب عزوزر نے اپنا دیدار اتا فرمائے گا رب کا دیدار ہو اس سے بڑا انام کونسا ہے اب جنت میں جانا ہے نا شوق بڑھا ہے تو پہلے ایک بات ذہن بنا لیں چیزوں سے روکا گیا ہے نا دنیا میں کتنے سال رہیں گے پچاس سال ساٹھ سال ستر سال جی چاہتا ہے میں اور پیسے بنا کر بہترین گھر بناوں چاہے حرام سے بناوں نا نا تھوڑا عرصہ صبر کر لو جنت کے گھر تیار ہے بے حیائی اور رونگ ریلیشنشپ کی طرف مت جاؤ حرام ریلیشنشپ کی طرف مت جاؤ بہت خوبصورت آلٹرنیٹیو جنت میں موجود ہے شراب کی طرف مت جانا وہاں شراب پاکیزہ تمہارے لیے موجود ہے بہترین لباس موجود ہیں بہترین خانے موجود ہیں بس وہاں جانا کہ سو دوستو آپ نے بیان کو سنا آپ کو پتا چل گیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان خوش نصیب لوگوں کے لیے جو جنت میں داخل ہوں گے کیسے کیسے نعمتیں تیار کر رکھے ہیں سو دوستو ایسا عمل ایسا کام کرے جس سے آپ کو جنت حاصل ہو اور رب تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہم سبو کو جنت فردوس عطا کرے آمین سو دوستو اپنا رائی کمنٹ بکس میں ضرور بتائیے گا ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں تب تک اپنا خیال رکھیں خدا حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ